برامہ کے اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ رباب اور عدیل کی لیپ سٹوری کا بھی انڈ ہوتا ہے برامہ اپنے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ بھڑ رہا ہے اور اس میں اب عدیل کا پوز رباب پر کھل چکا ہے لیکن رباب اچھے موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ اس طریقے سے عدیل پر ہولڈ کرے کہ وہ اپنا پیچھا نہ چھوڑا سکے رباب اس کو جیل کروانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے دھوکے کا مزہ چکھ لے وہ سوچتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور عدیل نے کس بدنیتی کے ساتھ اسے دھوکہ دیتا رہا عدیل اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی دھوکہ کر چکا ہے ان سے جھوڑ پول کر ان کا مکان بکوا چکا ہے عدیل کے پیرنٹس بہت افسردہ ہوتے ہیں جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدیل نے ان کے ساتھ جھوڑ پولا اور دھوکہ کیا وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کا حق بھی عدیل کے ہاتھوں لٹا چکے ہیں لیکن سب سے زیادہ ٹینشن انہیں اس بات کی ہے کہ انہیں اپنی بہو کے گھر رہنا ہوگا وہ جب رباب کی طلق باتیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں پریشان ہوتے ہیں رباب عدیل کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا گھر ہے کوئی سرائے یا اولڈ ہوم نہیں ہے جو یہاں پر ہر کوئی آ کر ٹھہر جائے عدیل کے ماں پر پشتاتے ہیں کہ عدیل کی باتوں پر بھروسہ کر کے کیوں گھر سے نکلے اور کیوں گھر بیج دیا جبکہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ عدیل نے اپنے بہن بھائی کو کچھ بھی نہیں دیا سارا کچھ خود ہی اڑا لیا عدیل کی ماں اپنی بیٹی کو فون کر کے اس کے آگے روتی ہے کہ اس طرح اس طرح عدیل نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ان کی بیٹی کے پیران تلے سے زمین نکل جاتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عدیل لہصہ دھوکہ کرے گا ماں باپ کے ساتھ دوسری طرف مصباح پر بھی سخت قسم کے حالات چل رہے ہیں اس کے حالات بھی بہت ٹپ ہیں